یکم مارچ کے کئی این ایس دن بر میں تاثیر افضل کا سلام پہنچے آج کی ہیڈ لائنز لائن آف کنٹرول پر جنگ جیسی صورتحال جاری رہنے کے بیچ ہند پاک افواج کے درمیان پہنچ کے کئی سیکٹروں میں شدید گولباری اور موٹر شلنگ کا تبادلہ ہوا جس دوران اس پار دو پاکستانی فوجی ازجان اور اس پار دو فوجی شدید زخمی ہو گئے دونوں ملکوں کی افواج کے حکام نے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام آید کرتے ہوئے ایک دوسرے کو جانی و مالی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا او درجاری سردی کشیدگی کے چلتے راجوری پانچ اور اوڑی کے سردی علاقوں بشمول اس پار کئی دیہات خالی پڑے ہیں جبکہ آر پار تعلیمی ادارے بھی بند پڑے ہیں اس دورہ نسب درجل سے زیادہ سردی دیہات کے اڑائی ہزار سے زیادہ نفوس مسلسل چھٹے روز بھی اوڑی میں قائم ایک آرزی کیمپ میں پناہ لینے پر مجبور ہیں کیونکہ فوج کی جانب سے انہیں واپس اپنے دیہات میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے ادھر کے انس نمائند اقبال امین کے مطابق سردی گولہ باری کے بعد اوڑی سرد سے نقل مکانی کر چکے چورنڈا سلیکوٹ ہت لنگا اور دیگر گاؤں کے لوگ نے بتایا کہ انتظام کی جانب سے انہیں آج دوپہر روایتی غزہ چاول کے بدلے سوجی دی گئی جبکہ صبح کی چائے بھی انہیں فراہم نہیں کی گئی حاجن بانڈی پورا میں جنگجو مقالف آپریشن کے دوران لشکر طیبہ سے بھی وابستہ ایک غیر ملکی جنگجو ازجان ہو گیا اس دوران مشتہل مزارین نے آپریشن میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے سنگباری کی تام پولیس اور فورسز نے ان کی کوشش ناکام بنا دی خیال رہے پانچ روز قبل بن مولا حاجن میں ایک جڑپ کے دوران ایک غیر ملکی جنگجو شدید زخمی ہو جانے کے بعد فرار ہو گیا تھا لیکن اسی رات وہ بھی ازجان ہو گیا ریاستی سرکار نے ایک غیر معمولی اخدام کے تحت ریاست کے مختلف علاقوں میں نئی دیلی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ریائش پذیر لگ بگ ڈیڑھ لاک میگرنٹوں یا مہاجرین کو بیک ورڈ سٹفیکیٹ فرام کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور اس مقصد کے لیے تین محکموں کے سیکرٹریوں پر مشتمل ایک سرکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس کا جائزے لے کر سرکار کو اپنی سفارشات و تجاویز پر مشتمل ریپورٹ پیش کرے گی غیر مستند اور ناماکول نیجی تشکیل سی مراکز کے خلاف مہم کے طاعت محکمہ سید اور محکمہ مال کی ایک عالی ستھی ٹیم نے ہندوارہ قصبے میں نصف درجن نیجی مراکز کو سر بھی مہر کر دیا تاہم بند کیے گئے مراکز کے مالکان نے محکمہ سید کی کاروائی کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ زلہ کفارہ میں صرف چنندہ سینٹروں کے مالکان کو پریشان کیا جا رہا ہے انہوں نے چیکنگ ٹیم کی مضامت اور مخالفت کرتے ہوئے موقع پر ہی اپنی شکایت اسٹن ڈیولپمنٹ کمیشنر ہندوارہ کی نورٹس میں لائی سامین کنس دنبر جاری ہے پہلے یہ تجارتی پیغامات آپ سن رہے ہیں کنس دنبر کشمیر آن لائن ریڈیو نائنٹی سیون پوئنٹ سیون ایف ایم پر سنیے ہر شام رات نو بج کر تیس منٹ پر کشمیر آن لائن ریڈیو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے فیس بک پر ٹائپ کریں کشمیر آن لائن ریڈیو اور یوز ایپ بٹن کا استعمال کریں کشمیر کلیکشن ریڈی میڈ گارمنٹس کی منفرد دکان خادم مارکٹ بانڈی پورا ہمارے ہاں برینڈڈ جینز جیکٹ ٹائک سوٹس لیڈیز جیکٹس کرتا کشمیری شالز کمیش شلوار اور برینڈڈ جوتے مناسب داموں پر دستیاب ہیں کشمیر کلیکشن دی کمپلیٹ ریڈی میڈ سٹور خادم مارکٹ بانڈی پورا شادی بیعہ کے لوازمات کی منفرد دکان وانی اینڈ سنز چنار پارک ٹنگڈار کرنا جہاں کسی بھی وقت شادی بیعہ کے لیے درکار سامان سستے داموں میں خریدنے کے لیے تشریف لائیں آپ کے گریل سامان کے علاوہ کسی بھی آئٹم کے لیے ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وانی اینڈ سنز چنار پارک ٹنگڈار کرنا لوٹتے ہیں دیگر موضوعات کی جانب لشکوڑ کفوارہ میں گزشت ہفتے تودے کے نیچے دب جانے والے تین لاپتہ افراد کی ناشوں کو بیاسی افراد پر مشتمل فوج پولیس ایس ڈی آر ایف اور مقامی رضاکاروں کی امدادی ٹیموں نے سخت کوششو کے بعد باہر نکالا جس کے نتیجے میں لولاب میں سخت گم و افسوس کی لہر دوڑ گئی ادھر تلیل گریز میں اس وقت کوہرہ مجھ گیا جب یہاں ایک باری برکم برفانی تودے کی زد میں آ کر دو افراد زکمی ہو گئے جن میں سے ستائیس سالہ نوجوان جان بھاک ہوا محکمہ تعلیم میں کام کر رہے درجنوں عجرت دار ملاجمین نے اپنے زیر الٹوا مطالبات جن میں عجرتوں کی تقرری اور موثر جاب پولیسی شامل ہے کو لے کر سری نگر کی پرطاب پارک سے لے کر پریس کالونی تک احتجاجی مارچ کیا ان ملاجمین کی جانب سے نازم تعلیم کشمیر کے دکتر تک مارچ نکالنے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا ریاستی کانگریس نے مرکزی اور ریاستی سرکار پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام آئد کیا کی دونوں حکومتیں عوام کو درپیش مسائل حل کرنے میں ناکام ہوئی ہیں اور سرکار کی غلط پولیسیوں کے نتیجے میں لوگ مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں کی این ایس دن بر ان خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے لاغ آن کریں ہماری ویب سائٹ www.knskashmir.com اس کے علاوہ ہمارا مہانہ میکزین دی کشمیر میکزین لینا نہ بھولیے سابق وزیرعالہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے لائن آف کنٹرول پر جاری ٹکراو کو تشویشنا قرار دیت کہا کہ آر پار عام شہریوں کو گونہ گونہ مسائب اور مشکلات درپیش ہیں انہوں نے کہا کہ گولہ باری سے جنگ کا سما ہے گاؤں خالی اور سکول بند پڑے ہیں مسافر بیما قسط کی شرح جی ایس ٹی میں اضافے پر تشویش کا ایزار کرتے ہوئے بس اور منی بس مالکان نے کہا کہ یک طرف پالیسی کے ذریعے کشمیر میں ٹرانسپورٹ سنت کی کمر توڑ دی گئی ہے نیجی ٹرانسپورٹوں کی مختلف انجمنوں کے مشترک پلیٹ فارم آل کشمیر ٹرانسپورٹ ویل فیر ایسوسیشن نے سوال انداز میں کہا کہ مختلف پرزوں اور پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا لیکن تین برسوں سے شرح قرائے میں کوئی بڑھوتری نہیں کی گئی ٹرانسپورٹوں کی لیڈران نے اعلان کیا کہ وہ وزیر علیہ سے ملاقات کر کے انہیں اپنے مسائل مشکلات اور مطالبات پر مبنی ایک میمورنڈم پیش کریں گے صدر ہند کی علی گھرڈ مسلم یونیورسٹی آمد باعث نظام بن گئی ہے کیونکہ مسلم یونیورسٹی طلاب کی تنظیم کے نائب صدر سجاد سبحان راتر نے یہ شرط رکھی ہے کہ یا تو رام نات کووند معافی مانگیں یا سالانک کنوکیشن میں شامل نہ ہوں متاہم طلبہ یونین کے صدر محمد فہد نے واضح کیا کہ ہم صدر جمہورہ ہند کے خلاف نہیں ان کی فکر کے خلاف ہیں انہوں نے کہا کہ اگر صدر ہند اپنے بیان کو غلط تسلیم کریں تو ہمیں ان کی یونیورسٹی آمد پر کوئی اعتراض نہیں پی ڈی پی کے سینئر لیڈر اور ایمیل اے جڈیبل عابد حسین انساری نے خبردار کیا کہ اگر پی پولز ڈیموکریٹک پارٹی کی بحالی کے لیے فوری اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو مرہم مفتی محمد سید کے نظرے کی برپائی کرنا مشکل ہوگا موسیقا 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 موسیقی